یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عدیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سمات چکی ہے کن کن چی روح کو بانٹ ہو گیا دیش میں کس کس چیز کا نام کرنے کریں گے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکوٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکوٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے ہم کے نام پر دیش کو بانٹنا دیش اور سماج کے اندر دوری پیدا کرنا یہ دیش اور سماج کے لیے حانی کارک ہے موسیقی 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 اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹچیبیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انٹچیبیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائبلی ہوت کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابے ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپورائز کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میک ڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیڈے ہیں اس کے اوپر کونے بول رہے ہیں لوگ ان سے کہا کچھ بات چیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی اتر پردیش سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائکاٹ کرتے تھے اس طرح کا بائکاٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئی آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک ایک یاترہ کا اتنا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بین میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمیدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندوت ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤ آپ یہ کیا ہے یہ اور آخری باتی ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ریٹن آرڈر نکالو آپ یوگیت اتنات میں اگر ہمت ہے تو ریٹن آرڈر نکال کے بتاؤں ہمارکس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹویشن کی سمیدان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انٹیچویبیٹی ختم کی آپ انٹیچویبیٹی لا رہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائیولیوٹ کے خلاف ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریٹ سٹیزن بنانا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ implementation ہو رہا ہے اور مزفر نگر کے دھاووں سے پورے مسلم ایمپولیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی ایک دوسرے ٹی وی چانل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈیوٹی نہیں بھائی ہے نا آپ دیکھیں ہمارے دیش کی جو سنس کرتی ہے وہ صدیوں سے ہزاروں سال تھے لوگ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہتے آئے اور اتنا آپس میں اتنا قربت اور گھول میل ہے کہ بعض گھرانے کے خاندان بعض گاؤں میں آدمی پہچان نہیں پاتا کہ یہ گھر ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے یہ ویکتی ہندو ہے یا مسلمان ہے تو یہ دیش کی ایک سنس کرتی ہے اور دیش کی جو ایک ہماری پہچان ہے اس کی آتمہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں وہ بات اس کے بکریت ہے ابھی تک بات تھی کہ دھرم کے نام پر انسانوں کو بانگا جا رہا ہے کچھ دنوں بات پہ چلا پیر پودھو کے نام کچھ دنوں بات پہ آج بات آگئی کہ پھرر کھانے کی بستوے ان میں بھیدباہ ہو گیا تو پھر کہاں تک چلے گی یہ بات کس طریقے سے چلے گی کیسے ہوگا جہاں یہ کس دیش میں کسی بھی طریقے سے اس دیش کے بازار میں نفرت کا سودا بینچنا نہ چاہیے نہ ہم اس طرح کے سودے کو بینچنے میں تامیاب ہونے دیں ہم ہمیشہ امن شانتی محبت پیار ایک تاز بھارت کی اکھنٹہ کو باقی رکھنے کے لیے پریاس رت ہیں پریاس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس میں نہ کبھی پیچھے ہٹیں نہ ہٹیں گے یہ عجیب سی بات ہے نہ یہ اچھا ہے نہ دیش کے لیے اچھا ہے نہ سماج کے لیے اچھا ہے بانٹ نہ کہیں بھی اچھا نہیں ہے اب کعور چلتی ہے کعور کے موقع پر ہزار ہزار مسلم سماج کے لوگ سواگت کرتے ہیں بے وسطائے بناتے ہیں کہیں کہیں نہ کہیں وہ شریف لگانے کے کام کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں تو کیا کریں گے وہ کہیں پہچاند پہچاند کیسے جاہر کریں گے یا انہوں نے پہچاند جاہر کرنی پڑے گی یہ عجیب سی بات ہے کن کن چی روکو بانٹ ہو گئے آپ دیش میں کس کس چیز کا نام کرنے کریں گے کس کس چیز کو آپ جہے اس کا اس کو جاہر کرو گے کہ یہ ہندو کی ہے یا مسلمان کی مذہب کے نام پر دیش کو بانٹنا دیش اور سماج کے اندر دوری پیدا کرنا یہ دیش اور سماج کے لیے ہانی کارک ہے